موسیقی شکریہ ویورز آپ کے خلوص اور قیمتی وقت کا اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا جہان کی تمام نعمتوں سے نوازیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور بات رکھیں اور آپ کے رسک میں اضافہ فرمائے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم دو دو شامین فود کچن ویلکم دو دو یوٹیوب چینل شامین فود کچن آج میں بنانے چاہی ہوں انڈے اور شامک باوالے برگر جو بہت ایزی اور ٹویک ٹیسی پی ہے چلیں آئیں دیکھتے ہیں کہ شامک باوالے برگر بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کے ضرورت ہے یہاں پہ میں نے برگر بن لیے ہیں کھیرہ لیا ہے اس کو میں نیسے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے کیچپ میں سیلی سوس یوز کر رہی ہوں آپ کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ مجھے لائک ہے اور مائنیس چار نسالہ بندگو بھی کو ایسے میں نے نمبہ نمبہ کٹ لیا ہے دو ادھر انڈے اور شامک باوالے برگر بنانے کے لیے ہیں یہ میں نے پہلے ہی ریڈی کر لیا ہوئے ہیں میں آپ کو اس کلپ میں دکھاتی ہوں کہ شامک باوالے بھی کیسے بنائے جاتے ہیں اور ساتھ ہی میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی شیئر کر دوں گی ریشتہ شامک باوالے بھی بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کو ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائے جاتے ہیں اس کے لیے میں نے ہاف کے جی چکن لیا ہے بریسٹ کا بریسٹ کے چکن سے بہت اچھے ریشے بنتے ہیں ٹو ففٹی گرام میں نے ڈال لی ہے اس کو میں نے تین گھنٹے پہلے بگو لیا تھا ایک کپ دھنیا لیا ہے تین سے چار طب مرشی اس کو میں نے اچھتاں سے چوب کر لیا ہے ایک میڈیم سائز کی پیاسٹی اس کو میں نے رفلی کاٹ لیا ہے دو عدد انڈے لیا ہے ٹو ٹی بسپون ادرہ کو لسن کا پیسٹ لیا ہے دس سے بارہ سابت لال مرشی لیا ہے چلیں آئیں شامی کباب کی تیاری کرتے ہیں چلیں فپ یقی پھرنٹ Rio چلیں دیدو چاوٹی پھرنٹ چلیں گ해�êts چلیں گے چلیں گے چلیں گے چلوٹی من sie ہوگئی شامی کباب کو میں نے سرونگ ٹرے میں نکال لیا ہے بلکھل ریڈی ہی ہماری شامی کباب شامی کباب تو ہمارے آل ریڈی تیار ہیں تو اب ہم انڈا بنا لیں گے اب میں اس کے اندر بلکھل تھوڑا سا نمک ایٹ کر دوں گی اور تھوڑا سی بلیک پیپر اب اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال بھی سکتی ہیں اگر آپ کو نہیں لائک تو آپ مٹ ڈالیں اس کا اب میں بیٹ کر دوں گی انڈے کو میں نے اچھتے کیسے بیٹ کر لیا ہے اب ہم انڈے کو فرائے کریں گے پین لیا ہے پین کے اندر ہم 2 ٹیبل سپون آئل آڈ کر لیں گے ڈال دیں 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 گے ایسے بند فرائی ہونے کے لئے پین کو فرائے کرتے ہیں کہ بندے کے اندر کچھا پان ہوتے ہیں ہلکہ سا فرائے کرنے سے وہ ختم ہو جاتا ہے اب میں بند کو پلیٹ میں نکال لیتی ہوں اب ہم برگر بنانے کے لیے برگر کا یہ نیچے والا حصہ لیں گے اس کے اوپر سب سے پہلے شامی لگائیں گے شامی لگانے کے بعد اس کے اوپر کیچپ لگا دیں گے بند کو بھی کھی رکے سلائس اور اس کے اوپر اب چار مسالہ ڈال دیں گے ہلکا سا چار مسالہ ڈال دیں گے چھٹکے بھڑھ کے اور اس کے اوپر انڈے کا سلائس رکھ دیں گے پورا اب اس کے اوپر پھر سے اس کو سپائسی کرنے کے لیے ہم دبارہ سے ہلکا سا چار مسالہ سپرنکل کریں گے اب ہم بند کا اوپر والا حصہ لیں گے اور اس کے سائٹ پہ ہم مائنیز لگائیں گے مائنیز لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر ایسے رکھ دیں گے ہمارا برگر بلکل ریڈی ہے ایسے ہی ہم باقی کے برگر بھی ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا برگر ریڈی ہوا ہے سیم ویسے ہی جیسے ہم بزار سے کھانے کے لیے چاہتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہے یہ ایسے ہی میں باقی کے برگر بھی ریڈی کر لوں گے اینڈے اور شامک باوالا برگر بلکل ریڈی ہے سیم ویسے ہی بنا ہے جیسے ہم بزار سے کھانے کے لیے چاہتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی میری ریسپی کو ٹرائی کریں اور کمنٹس کر کے بتائیں کیا آپ کو کیسی لگی اپنے فرینڈز اپنے فیملی ممبر کے ساتھ سے شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے شامین فود کچن کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ نہیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہاں نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اللہ حافظ اپنے دباؤں میں یاد رکھے گا ملتے ایک نئی ریسپی کے ساتھ